سارے وہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں نے مالی کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے اور مالی بھی میں نہیں لگا تو وہ اس دن سے سٹریس میں ہے کہ اب ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہے اگر وہ مالی پہلی سکیل پر نہیں لگ سکتا تو اس کے تو نیچے سکیل بھی کوئی نہیں میں اپلائی کر سکو اگر میں ایک یونیورسی سے پڑا ہوں وہ ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم امپریس نہیں کر سکے تو پھر تو میرا فیوچر خراب ہو گیا ہے یہ دگنیاں یہ تو پھر میرے لیے ضائع ہیں نا جناب سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریص بھٹی میرے ساتھ موجود ہیں حفظہ بات کے نوجوان شہری محمد افان بھٹی صاحب محمد افان بھٹی صاحب نے تین ماسٹرز پاس کیے پنجاب یونیورسٹی سے اور بدقسمتی ان کی یہ کہ جس یونیورسٹی سے انہوں نے تین ماسٹرز پاس کیے ان کو اسیس کا شاید علم نہیں تھا کہ ان کو اسی یونیورسٹی میں مالی کی نوکری کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا دوہزار سترہ میں ان کے ماسٹرز کمپلیٹ ہوئے اس کے بعد دو تین سال انہوں نے دردر کی ٹھوکریں کھرائی اور والدین کو ہی امید ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد پہ پندرہ سولہ سال انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے بعد ہماری جو اولاد ہے اس کو ایک اچھی نوکری مل جائے گی یا کاروبار کر لیں گے تاکہ نوجوان اولاد اپنے والدین کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکے ان کو اچھا کھلا سکے اس نوجوان نے پنجاب یونیورسٹی میں مالی کی نوکری کے لیے پلائے کیا پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا جانے انہی کی زمانی اسلام علیکم جنابی علی اتنا پڑھ لگ گئے ہیں آپ والدین نے سولہ سال آپ کو پڑھایا ہے ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں تین ماسٹرز کی ہیں تو آج مالی کی نوکری کے لیے پلائے یہ کیا معاملہ ہے سر یہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ پلائے کیا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے انٹرویو میں مجھے نہیں رکھا گیا لیکن اسی دران میں ہاسٹل میں تھا جاوہ آگی مالی کی اوہر ویج یہ بھی ہو رہا تھا اس کے علاوہ فنانشنلی علاق بھی بہت تانگ تھے تو میں نے سوچا چلو یار کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو میں نے اس کے لیے پلائے کر دیا کہ میں نے پلائے کیا اس کے لیے پھر شارٹلسٹ ہوئے سٹوڈنٹ مجھے ایک آلٹر آیا میں نے پھر میں انٹرویو دینے گیا انٹرویو کے دران سار یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی تلیم ایم ایسی ہے تو میں نے بولا جی ایم ایسی ہے میری تو انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی ایکسپیرنس ہے میں نے کہا جی ہے میرا ایکسپیرنس زیاری بات ہے میں دہی علاقے سے تلق رکھتا ہوں میرا فیلڈ کا کوئی تلق ہے انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے اس کے بعد جی انہوں نے میرا نام پتا پوچھا اور حاضر کو آگے پھنچے بیج دیا بار جب فینلسٹ آئی تو اس میں میرا نمبر چار سو چتالیس تھا تو اس پہ میں نے درہازی ویسی صاحب کو میں نے کہا جی جناب اور سبائی موتسیب کو بھی میں نے دی انہوں نے کہا جی سبائی موتسیب کو دی سبائی موتسیب نے جب کار لٹ رہایا مجھے میں گیا ادھر ادھر اسسٹینٹ ریجسٹ آر آئے ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی کے حافظ وزنبل صاحب انہوں نے کہا جی آپ پوسٹ کے لیے جی کرائیٹ ایریہ جو مارا تھا اس میں آپ پورے نہیں اترے کیا کرائیٹ ایریہ نہیں اوپر آئے ایک جگہ جگہ ملی نہیں آپ کو اور اگر مالے کے لیے پلائے کیا تو اس کے لیے کرائیٹ ایریہ کیا مانگا تھا انہوں نے یہی جب اشتیار دیا تھا جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اس میں یہی تھا کہ آپ میڈل تلیم انہوں نے مانگی ہوئی تھی میں تمام کینڈیڈیٹ سے ان سے میری تلیم زیادہ تھی میں نے تین ماسٹر کی ہوئے تھے اس لیے آسے میں نے درہاز دی کہ جناب تلیمی لیہ آسے میری تلیم سب سے زیادہ ہے میں میرٹ لسٹ میں سب سے ٹاپ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جناب میرے ساتھ چار سو چالیسے نمبر لکھا میں نے پوچھا جی اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے پوچھا جی آپ کمیٹری کو پسند نہیں آئے ہوں گے میں نے کہا پھر بات تو یہ ہوگی یہ آپ جو کارے ہیں یہ پسند نہ پسند کی بات ہے اس میں آپ نے جو کرائیٹریا تو کوئی بھی نہ ہوا سوال یہ ہے کہ آپ نے مالی کی نوکری کے لیے پلائے کیا کیوں کیا پہلے کہاں کہاں پلائے کیا تھنگ ہار گئے تھے نوکری نہیں مل رہی تھی یہاں بس اہم ہی شوکیا طور پر نہیں سر شوکیا کوئی بھی نہیں کرتا میں نے بہت جگہ پلائے کیا لیکن مجھے نوکری نہیں ملی مالی کے لیے میں نے اس لیے پلائے کیا ایک تو یہ ایج ہر وقت بندے کی بڑھتی رہتی ہے میں نے کہا جی میں ابر ہی نہ ہو جاؤں میں نے اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے اور میری فنانشلی حالت جو ہوتی بہت نازک تھی پیچھے دو تین ہمارے ساتھ اسی طرح کی انسیڈ اٹھ ہوئے تھے کہ مجھے جاب کی اشہ ضرورت تھی میں نے کہا کچھ نہ ہونے سے کچھ مالک دے گا میں نے اس لیے مالی کے لیے پلائے گیا بلکل آپ بھائی کی جو ڈگریز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شوٹس میں کہ کس طرح انہوں نے ڈگری آسل کی ماسٹرز کی میٹرک انٹر گریجویشن دین ماسٹرز کی ان کے ڈگریز آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے محمد افان بٹی صاحب کی افان بٹی صاحب والدین کے تو بڑی امیدی تھی آپ کے ساتھ کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا کچھ بن جائے گا افسر بن جائے گا تو والدین پر کیا گزری ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکے بھی مالی بن رہا سارے وہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں نے مالی کی نوکری کے لیے پلائی کی ہے اور مالی بھی میں نہیں لگا تو وہ اس دن سے سٹریس میں ہے کہ اب ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہے اگر وہ مالی پہلی سکیل پر نہیں لگ سکتا تو اس کے تو نیچے سکیل بھی کوئی نہیں میں پلائی کر سکو اگر میں ایک یونیورسی سے پڑھا ہوں وہ ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں امپریس نہیں کر سکے تو پھر تو میرا فیوچر خراب ہو گیا ہے یہ دگنیا ہے یہ تو پھر میرے لیے ضائع ہے انہا جناب یہ ان کو آگ لگا دے بے شک بڑے افسوس کی بات ہے اور ہمارے ملکی تعلیمی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پڑھ لکھ کے بھی آپ کو نوکری نہیں ملیں گی اور جزندہ مثال یہ محمد فان بڑی صاحب آپ کے سامنے ہے فان بڑی صاحب آپ تو بڑے آوازار ہو گئے ہوں گے ہمارے تعلیمی نظام سے کہ یار میں سولہ سال پڑھا لکھا ہوں یہاں پر اور اس پنجاب انورسٹری کے دردر کی ٹھوکنیں کھائیں ہوسٹل میں رہے فیصے ادا کییں آفزابہ سے آنا جانا ایک بڑا خرچہ ہو گیا ہوگا آپ کر تو وہ تو آپ کو اس صورت میں اگر آپ مالی لگ بھی جائیں گے تو بیس پچیز آر مہانہ کم آگے کس طرح گھر کا گزر بسر چلے گا سیار اس وقت یہ صورتحال تھی جو ہمارے فنانشلی علاہت ہے وہ اتنے تانگ ہیں کہ بیس پچیز آر کا پندرہ بہرہ دار بھی ہوتا تو مجھرا کام چال جاتا اتنے تانگ ہیں فنانشلی علاہت والا صاحب سے میرے وہ ریٹیر ہو گئے ہیں ان کی پینشن بے گزارا ہے اور گار میں چھوٹے بین بہئی ہیں کتنا کو میں مجھے یہ میری تھی کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹری میں یہ پڑھ کے سپورٹ کرے گا اب میں تین سال ہو گیا فارغ ہوں تو جب میں محلے میں نکلتا ہوں لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں گاؤں میں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں اگر آپ رہتے ہوں تو کسی کا بچہ پڑھ لکھے آگے جانا تو اس کی گاؤں بڑی عزت ہوتی ہے بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ تو گاؤں میں بڑے شرمندہ سے ہوں گے کہ تلیم کا کوئی فیدہ نہیں میرے والدہ نے میرے اوپر سونہ سال انویسٹ کی ہے بڑی بات ان کے میرے اوپر لکھ اور بہر ہرچائیں ہاشٹر کی فیصے ادھر یونیورسٹی میں آنا اس کے علاوہ کالج میں سکول میں اس کے علاوہ مجھے تین سال ہو گیا مجھے کوئی جاب نہیں ملی تو میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کو آپ ایس طرح کریں سال تو کوئی سی کام پہ لگائیں اور وہ ایک دو سال بعد آپ کو اس کا وہ پیسے کما کے دیں گے آپ کو اس کی ریٹرن دیں گے اب میں سونہ سال بعد بھی حالیات کھڑوں آپ کے سامنے کوئی فیوچر نہیں میرا کوئی مید نہیں مجھے یہ بھی کوئی مید نہیں کہ کوئی جواب آگے آئے گی میں اپلائی کروں گا مجھے کچھ نظر نہیں آرہا فیوچر کس قدر ٹوٹا ہوا انسان ہے یہ جس نے سونہ سال تعلیم حاصل کی اور ایک امید کے ساتھ ایک کرن کے ساتھ کہ میں کسی اچھے مقام پہ پہنچ جاؤں گا آپ خود ہی سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں جو بھی سننے رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں کہ اگر آپ کسی سکول میں پڑھ رہے ہوں یا کسی انیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں اگر آپ کو کہا جائے کہ کل کو آپ نے اسی سکول میں مالی کی نوکری کرنی ہے اسی انیورسٹی میں مالی کی نوکری کرنی ہے تو آپ پر کیا گزرے گی آپ تو سٹریس سے آپ کی جان چلی جائے گی ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کس قدر مایوس ہوئے ہیں اور ان کا مایوسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل نہ کرو نہیں تو میرے جیسا حال ہوگا اس کا یہ حال ہے تو جو بچے آج کل ابھی سکول لائف پڑھ رہے ہیں جو کالج جا رہے ہیں ان پر کیا گزرے گی ان کی گفتگو سننے کے بعد وہ کس قدر مایوس ہو جائیں گے کہ کل کو ہم نے پڑھ لکھے بھی اگر ہمیں نہ مجھے تو ہم بھی کیا کریں گے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ان کی زندگی پر ایک وہ مثال ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو تعلیم حاصل کر کے یہ امید لگا رہے ہیں کہ بھئی کل کو ڈگری پکڑ کے نوکری کے لئے جانا ہے اور نوکری نہیں ملنی تو کل کو مالی کے لئے آپ کو پلائنہ کرنا پڑے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت دیرے میرا پاکستان اللہ حافظ